محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوس ہونے سے پہلے اور آپ کی باست کے وقت ساری کی ساری دنیا تاریخ ہو جگی تھی اور جہالت کی اندھیری رات اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ کسی حصے اور کسی ملک میں کوئی ٹم ٹماتی ہوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی دنیا پر اس سے پہلے ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ تہذیب و تمدن اخلاق علم و حکمت اور معرفت الہی سب کے سب اس طرح برباد ہوئے ہوں ہر ملک میں اللہ تعالی کے مرسل اور حادی رہنما آتے رہے اور یکے بعد دیگرے روشنی اور تاریخی کے دور دورے رات اور دن کی طرح نمودار ہوتے رہے لیکن چونکہ اب تمام دنیا کے لیے ایک ہی حادی برحق مبعوس ہونے والا تھا لہٰذا اللہ نے تمام حادیوں اور ہر ملک رہبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کے زمانے کو ایک ہی مقررہ وقت میں ختم کر کے ہر ملک اور دنیا کے ہر حصے میں نئے حادی اور نئے ہدایت نامی کی ضرورت کو پیدا کیا چنانچہ اللہ تعالی نے اس کامل حادی اور ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت اور پیداش کیلئے ملک عرب کا انتخاب کیا اور ربی مسکون کی اس تاریخ شب کو ختم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے آفتاب رسالت تلو ہوا اور اس نے تلو ہو کر تمام دنیا کو اپنی نورانی شواؤں سے منبر کر دیا آفتاب کے تلو ہونے سے تھوڑی دیر پیش تر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی اف کے مشرق سے نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ تمام دنیا پر سیاہی اور جہالت و کفر کی تاریخی چاہی ہوئی تھی عالم کیر گمراہی کی شدت تاریخ کے ختم ہونے کا وقت آیا تو تلو آفتاب کے لیے اول سپیدہ سہر نمودار ہوا ملک عرب میں خود بخود ایسے نشانات ظاہر ہونے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت تلو ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوکنے والا ہے برکہ بن نوکل، عثمان بن الہویرس، عمر بن عبدالخطاب، عبیداللہ بن حجش بغیرہ کئی اشخاص ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنے عقائد و عامال پر غور کرنے لگے بلاخر سب نے متفقہ طور پر بتوں اور پتھروں کی پرستش سے پیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کی طرف دین ابراہیمی کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے قاہنوں اور نجومیوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم شان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوا چاہتی ہے ملک عرب میں یہودی اور نصارہ بھی آباد تھے علماء یہود اور علماء نصارہ نے بھی توریت اور انجیل کی بشارت بیان کرنے اور لوگوں کو سنانی شروع کی کہ نبی آخر الزمان ملک عرب میں انقریب ظاہر ہوا چاہتا ہے عبد المطلب کے زمانے میں یمن کا علاقہ شاہ حبش کے ماتحد تھا اس زمانے میں شاہ حبش کے جانب سے اب رہت الاشرم یمن کا صوبہ دار تھا اس نے یمن میں ایک مندر تیار گیا اور اہل عرب کو ترغیب دی کے بجائے کعبے کے یمن کے اس مندر کا رخ کیا جائے لیکن اس کو اپنی اس تحریک میں کامیابی نہ بھی بھی بلکہ ایک عرب نے موغا پا کر اس مندر میں اس کی تظلیل کے لیے پاخانہ کر دیا اب رہا نے جوش انتقام میں مکہ پر چڑھائی کی اور اس ارادے سے روانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام الفیل رکھا مکہ کے قریب پہنچ کر اب رہا نے جب قیام کیا تو قریش مکہ اس فوج کے آنے کی خبر سن کر خوف زیادہ ہوئے کیونکہ ان میں اس فوج کے مقابلے کی طاقت نہ تھی سب نے مل کر سردار قریش یعنی عبد المطلب سے استعدا کی کہ آپ اب رہا کے پاس جائیں اور بہتری کی کوئی صورت نکالیں چنانچہ عبد المطلب اب رہا کے پاس پہنچے اس نے جب ان سے شریف اور وجیح صورت دیکھی تو ان کی نجابت اور سرداری کا حل سنا تو بہت متاثر ہوا اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا عبد المطلب نے کہا آپ کے لشکر میں میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں وہ مجھے دلوائے جائیں اب رہا نے کہا میں تم کو بہت عقل مند شک سمزدہ تھا لیکن میرا خیال تو غلط نکلا تم کو معلوم ہے میں خانہ قابہ کو مسمار کرنے آیا ہوں تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی لیکن خانہ قابہ کو بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی عبد المطلب نے فورا جواب دیا میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں مگر اس گھر کا مالک ایک مالک ہے وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا یہ جواب سن کر اب رخہ برہم ہوا اس نے کہا اچھا میں دیکھوں گا کہ رب البیت مجھ کو کس طرح روکتا اور قابے کی حفاظت کرتا ہے چنانچہ اس کے لشکر پر تباہی آئی اور وہ سب برباد ہو گئے اب رہا اور اس کے لشکر کا عبد المطلب کے اس جواب کے بعد اس طرح تباہ و برباد ہونا ملک عرب کے لئے ایک نہائیت عظیم و شان واقعہ تھا جس نے سب دلوں میں حیبتِ الہی قائم کر دی تھی اور اکثر لوگوں کو ظلم ستم اور قتل و غارت میں تعمل ہونے لگا تھا واقعہ اس حاب فیل کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہِ خبش کے قبضے سے نکل گئی اور سیف بن زی یزن یمن پر قابض ہوا عبد المطلب چند شرفائے قریش کو ہمرا لہ کر سیف کو حکومت کی مبارک بات دینے کے لئے گئے سیف بن زی یزن نے اپنے علمی واقفیت کی بنا پر عبد المطلب کو خوش خبری سنائی کہ نبی آخر الزمان جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے تمہاری اولاد میں سے ہوگا اس بات کی عام طور پر شہرت ہوئی دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی باعثت یا پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کسرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں چنانچہ اسی کسرت سے غیر معمولی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ ہے نوشیروان کے مطابق 22 اپریل 571 ایسمی بروز دوشنبہ بعد سبح صادق اور قبل از طلوع افتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جو حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور عزیز بیٹے تھے آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وحب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کا پچیس سال کے عمر میں انتقال ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے پرورش کا ذمہ لیا دو سال بعد آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے عمر کو پہنچے تو آپ کی شادی حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جن کی عمر چالیس سال تھی حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے تین بیٹے اور چار بیٹیاں پیدا ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس کے قریب ہوتی گئی تنہائی اور خروت نشینی بڑھتی گئی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو پانی اپنے ہمراہ لے کر غار خنا میں چلے جاتے کئی دن تک مہاں مصروف عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے اور جو کچھ صبح کو ہونے اور پیش آنے والے واقعات ہوتے وہ آپ کو رات میں نظر آ جاتے تھے سات برس کا زمانہ اسی شوق عبادت اور توجہ اللہ میں گزرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے عمر کو پہنچے تو ایک روز آپ کے سامنے فرشتہ نمودار ہوا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا اکرہ پڑھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینجا پھر چھوڑ دیا اور کہا اکرہ آپ نے جواب دیا میں نہیں پڑھنا جانتا اس نے پھر آپ کو پکڑ کر زور سے بھینجا پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اکرہ آپ نے پھر وہی جواب دیا فرشتہ نے تیسری مرتبہ آپ کو زور سے بھینجا اور پھر چھوڑ کر سورہ اکرہ پڑھی اور غیب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زیادہ ہو کر گھر تشریف لائے اور ختیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کمبل اڑاؤ خوری دیر بعد آپ کو سکون ملا تو آپ نے تمام کیفیت خضرت ختیجت القبرہ کو سنائیں انہوں نے جواب میں فرمایا آپ کو خوش ہونا چاہیے اللہ کبھی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا آپ ہمیشہ صلح رحمی کرتے ہیں سچ بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو دوسرے لوگوں میں نہیں پائی جاتی ہیں آپ مہمان نواز ہیں مسیبت زیادہ کی مدد کرتے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورکہ بن نوخل کے پاس لے گئیں جو اب بوڑے ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورکہ بن نوخل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی ورکہ نے سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قوم مجھے نکال دے گی ورکہ بن نوخل بولے ہاں دنیا میں جو کوئی رسول آیا اس نے توحید کی تعلیم پیش کی اس کے ساتھ عداوت و دشمنی کا برطا ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرہ میں باقائدگی سے جانے لگے اور وحی کا سلسلہ جاری رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہوا تو سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب زید بن حارس اور ابو بکر صدیق سب سے پہلے آپ پر ایمان لے کر آئے تین سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے چپکے ہوتی رہی اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بدپرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس میں عورت مرد جوان بوڑے اور بچے سب شامل تھے مشرقین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑی کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الععلان دعوت حق دینے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفحہ پر چڑ گئے اور بلند آباز سے اور بلند آباز سے سب قبیلے بھالوں کو بلانا شروع کیا جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے پوچھا اے قریش اگر میں تم کو خبر دوں کہ صبح یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مجھ کو سچا جانوگے سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق و امین پایا ہے یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے اس پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ اور وہ یہ سنتے ہی ہس پڑے ابو لہب نے کہا تجھ پر ہلاکت ہو کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا تھا اس کے بعد مجمع منتشر ہو گیا اور اپنے اپنے گھروں کو باتیں بناتے ہوئے چلے گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور اسی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی کمزور جماعت پر مسائب کا نصول شروع ہوا آپ لوگوں کو توحیب کی خوبی سمجھاتے بتوں کی پوجہ سے منع کرتے زنا قماربازی وغیرہ سے لوگوں کو روکتے قریش کی قوم بڑی مغرور تھی اپنے اور اپنے آباؤ اجداد کے مذاہر پر ان کی مزمت سننا ان کے لیے آسان کام نہ تھا ان لوگوں میں غلام راکہ کی انتیاز بھی ایک ضروری چیز تھی جبکہ اسلام ایک اخوت قائم کر کے غلام راکہ کو ایک ہی صف میں جگہ دیتا تھا یہ مسائلات بھی ان کو گوارہ نہ تھی قریش کے سردار کسی بھی طور پر اپنی سرداری چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہیں کرنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیاں تبلیغ کے بعد قریش نے بھی پوری طرح مخالفت شروع کر دی اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانے شروع کر دیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ریت پر لٹا کر شاتھی کے اوپر گرم پتھر رکھ لیا جاتا کوروں کے ساتھ مارا جاتا پھر بھی اہد اہد کا نارہ لگا دے حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو ابو جہل نے نہائیت بے دردی سے نیزہ مار کر شہید کر دیا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کے مارتے مارتے اندھا کر دیا بہت سے غلام اور لانڈیاں تھیں جن کو ایسی ایسی سخت شدید سزائیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے بدن کے رونکھیں کھڑے ہوتے مگر اسلام ایسی زبردست طاقت کا نام ہے کہ سنگ دل کسی کو بھی مرتد بنانے میں کامیاب نہ ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھ کر بہت زیادہ مارا خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ دہکتے ہوئے انگاروں زمین پر بیچھا کر ان کو انگاروں پر لٹا دیا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر بیٹھ گیا ان کی کمر کی تمام خال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا بعض صحابہ کو گائے یا اونٹ کے تکچے چمڑے میں لپیٹھ کر باندھیا جاتا بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی آگ اور جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیتے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترہاں ترہاں کی تکالیف پہنچانے لگے جب شہر مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لئے تنگ ہو گئی اور مسلمانوں کی زندگی بابال بن گئی یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ملک حبش میں جہاں عیسائی حکومت تھی چلے جاؤ سراج نبوت کے پانچمے سال الرجب کے مہینے میں گیارہ مرد اور چار عورتوں نے حجرت کے ارادے سے مکہ چھوڑا یہ پندرہ آدمیوں کا مختصر کافلہ رات کے بقت چھپ کر مکہ سے نکلا ان میں عثمان بن افان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھی حبش میں پہنچ کر مسلمان اتمنان سے رہنے لگے ان کے بعد مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے حبش کی طرف حجرت کا زلزلہ جاری رکھا جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے جا ملے اب مسلمانوں کی تعداد ملک حبشہ تراسی تعداد تک پہنچ گئی تھی کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان میں حبش میں جا کر آرام سے زندگی بزر کر رہے ہیں تو یہ بہت سارے تحائف لے کر شاہ حبش کے دربار میں پہنچے اور اس سے مضالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے جب نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ آئے اور اسلام متلک چند باتیں بتائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متلک بھی آیا تلاوت فرمائیں نجاشی یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور مسلمانوں کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے وفد کو واپس بھیج دیا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفحہ پر بیٹھے تھے کہ ابو جہل ادھرا نکلا اس نے آپ کو برا بھلا کہا اور ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور خون پہنے لگا لیکن آپ چپ چاپ اپنے گھر کی طرف چل پڑے اس بات کا جب حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا جو آپ کے چچا تھے تو انہوں نے ابو جہل کے سر پر کمان ماری جس سے اس کا سر بھٹ گیا خون نکلنے لگا اور آپ کے چچا نے آ کر بتایا کہ انہوں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو میں بہت خوش ہوں گا یہ سن کر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا جسے مسلمانوں کو بہت بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی قصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے لیکن راستے میں پتا چلا کہ ان کے بہن اور بہنوں بھی اسلام قبول کر چکے ہیں تو وہ ان کے پاس گھر گئے اور وہاں قرآن کی آیات سنی اور سن کر آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لئے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب ہمیں پوشیدہ گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ اعلانیاں خنقابہ میں نماز پڑھنی چاہیے اس کے بعد مسلمان خنقابہ میں نماز پڑھنے لگے حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبوبت کے چھٹے سال اسلام قبول کیا اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ قوت ملی مسلمانوں کی اس بڑتی ہوئی قوت کو دیکھ کر سب قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بن حاشم اور بنی عبد المطلب اگرچہ سب مسلمان نہیں لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے باز نہیں آتے لہٰذا اول ابو طالب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دے اگر وہ انکار کریں تو بنی حاشم اور بنی عبد المطلب سے ہر قسم کا لیندین ختم کر دیا جائے چنانچہ ایک معاہدہ لکھا گیا اور اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا ابو طالب بن حاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر مکہ کے قریب پہاڑی دھرے میں جا کر محصور ہو گئے جہاں وہ تین سال تک رہے تین برس تک مسلمانوں نے بڑی تکلیفیں اور عزیتیں پر داست کی چنانچہ تین سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا مجھ کو اللہ کی طرف سے خبر دی گئی ہے معاہدہ نامہ کے تمام تحیروں کو کڑوں نے کھا لیا ہے اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بدستور لکھا ہوا ہے یہ سن کر ابو طالب قریش کے پاس گئے اور خبر دی اور کہا معاہدہ دیکھو اگر یہ خبر سچی ہے تو یہ معاہدہ ختم ہو جانا چاہیے جب قریش خانہ قابہ میں گئے تو دیکھا کہ دیمک نے تمام حروف چاٹ لیے تھے لیکن یہاں اللہ لکھا ہوا تھا وہ البتہ بدستور موجود تھا اسی وقت اس معاہدوں کو ایک ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام مسلمان شعب ابو طالب سے تین سال کے بعد نکھ لے اور مکہ میں آ کر اپنے گھروں میں رہنے لگے نبوت کے دسمے سال آپ کے چچا ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ان کی وفات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی غمگین کر دیا اسی لیے اس سال کو عام الحضن بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد قریش کی عیزہ رسانیوں میں اور اضافہ ہو گیا مکہ والوں کی حد سے زیادہ سختی ریکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سخر کیا تاکہ وہاں تبلیغ کر سکیں لیکن بہاں کے سرداروں نے بھی آپ کا انکار کر دیا اور بازار میں طائف والوں نے حجوم آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کو پتھر مارتے رہے اسی وجہ سے آپ لہو لوحان ہو گئے اور اس کے بعد آپ واپس مکہ تشریف لے آئے اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور اسی سال میراج ہوئی نبوت کے گیارمے پارمے سال مدینہ سے آئے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ان کے پاس دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا اور وہ وہاں جا کر تبلیغ اسلام کے کام میں حمتاً مصروف رہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے مدینہ کی بہت سے قبائل اسلام قبول کر چکے تھے نبوت کے تیرمے سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہتر مردوں اور دو عورتوں کو لے کر مکہ کی طرف آئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں اور مدینہ والوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف دانے کی درخواست پیش کریں مدینہ والوں کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کی اور ان سے ان کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظالم قریش کو حد سے تجابز دے کر تمام مسلمانوں کو جو مکہ میں موجود تھے اجازت دے دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں لوگ یہ حکم پاتے ہی اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے لگے قریش نے جب دیکھا کہ لوگ یہاں سے ترک سکونت کرنے پر آمادہ ہیں اور مدینہ میں جا کر اتمنان سے زندگی گزاریں گے تو ان کو یہ بھی گوارہ نہ ہوا اور ہجرت کرنے والوں کی رہ میں رکاوٹ پیدا کرنے لگے مسلمان ایک دو دو کر کے مدینہ پہنچ گئے وہاں یہ تمام مہاجر مسلمانوں کے مہمان تھے مکہ سے آئے ہوئے مہمانوں کا نام مہاجرین اور مدینہ والوں کا نام انسار مشہور ہوا مکہ میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال باقی رہ گئے تھے یا کمزور لوگ جو ہجرت کی سقت نہ رکھتے تھے ورنہ تمام مسلمان مکہ سے ہجرت کر چکے تھے کفار مکہ نے یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا لیکن آپ کو وہی کے ذریعے پہلے ہی خبر ہو گئی تھی آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے قریش نے آپ کو دھونڈ کر قتل کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کو نہ پاسکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ روز کے بعد مدینہ پہنچ گئے جہاں مدینہ والوں نے آپ کا پرجوش استقبال کیا اور ہر کسی کی خواہش تھی کہ آپ ان کے گھر میں ٹھہریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی وہیں ٹھہریں گے چنانچہ اونٹنی حضرت ابو عیوب کے گھر کے پاس ٹھہری اور آپ نے وہیں قیام کیا اور وہاں پر جگہ خرید کر مسجد کی تعمیر کروائی اگلی قسط میں مدینہ منورہ کے واقعات کا ذکر کیا جائے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو مزدی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو آمین